اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پچھلی ملاقات میں ہم لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اکثریت نے اسلام قبول کیا اب اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں جنگوں کا دور ختم ہو چکا ہے اب لڑائی اب کوئی جنگ کوئی غزوہ نہیں ہو رہا ہے تو اب ایسے حالات میں ہم اس پوائنٹ پر رکھ کر کے اس سے پہلے کہ ہم اگلی اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں یہاں پر رکھ کر کے ہم ایک تجزیہ پیش کریں گے ہم ایک سروے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پچھلی زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے چاہے مکہ کی تیرہ سالہ زندگی ہو یا اب مدینہ کی نو سال کی زندگی ہو چونکہ ہجرت کا نوہ سال مکمل ہو چکا ہے تو ان اکیس سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے زیادہ ایمان لانے والے لوگ ہو گئے ان کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا تو آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کئی کامیابی کا راز کیا ہے کیا اثرار و رموز ہیں کن اجوہات سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے اور پھر اس کے نتائج کیا ہوئے اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے اور کیا فوائد حاصل ہوئے آج کی اس ملاقات میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس دعوت کی کامیابی کا سب سے پہلا راز اور وہ راز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا توحید کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا لوگوں کو توحید کی طرف بلایا مکہ کی زندگی میں مسلسل دس سالوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی اور پھر اس کے بعد تین سالوں تک مزید دعوت دی مدینے میں آئے صحابہ کو توحید کے بارے میں بار بار سمجھاتے رہے ایمان کی حفاظت کرنے کی تاقید کرتے رہے توحید کی طرف بلانے کا یہ سمرہ ملا اور توحید کی طرف بلانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس حد تک کامیاب ہوئی اللہ رب العالمین کی مدد کے ذریعے دوسرا راز اور وہ راز یہ ہے کہ حالات بہت دفعہ بگڑے بہت دفعہ خراب ہوئے بہت دفعہ مشکلات آئیں بہت دفعہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا بہت دفعہ حالات ادھر سے ادھر ہو گئے اور ایسا لگا کہ اب ختم ہو جائیں گے اب مار دیے جائیں گے لیکن ان تمام تر حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا صبر کو تھام کر رکھا صبر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھا اور جو صبر کو تھام لے جو صبر اختیار کر لے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے ان اللہ معصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نبی نے صبر کا دامن تھاما تو اللہ نے آپ کی دعوت کو کامیاب بنا دیا اور آپ کی دعوت کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا ایسے ہی ایک تیسرا ہنر ایک تیسرا راز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا ایک اہم سبب ہے اور وہ راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر کسی کے ساتھ سختی نہیں کی ظلم نہیں کیا تشدد والا معاملہ نہیں کیا جب بھی کیا نرمی کا معاملہ کیا عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا بہترین کردار پیش کیا اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا اسی لیے تو اللہ نے گواہی دی فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں اسی لیے یہ آپ کے قریب آتے ہیں یہ لوگ بھاگ بھاگ کر آپ کے پاس آتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكْ اگر آپ سخت ہوتے آپ کا دل سخت ہوتا آپ کے مزاج میں سخت ہوتی تو یہ سارے لوگ آپ سے دور چلے جاتے کوئی آپ کے قریب نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور لوگوں کے سامنے عمدہ اخلاق پیش کیا ایک اور دعوت کی کامیابی کا راز سنتے جائیں اور وہ یہ ہے لوگوں کو ماف کرنے کا ہنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا دین کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا کسی سے بدلہ نہیں لیا آپ نے تمام لوگوں کو ماف کر دیا اور اس سے بڑی مثال دنیا کیا دیکھے گی کہ جن لوگوں نے آپ کو مارا ستایا ظلم کیا اور ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان پر کنٹرول ہوا تو بجائے ان سے انتقام اور بدلہ لینے کے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اذهبوا فأنتم الطلقا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا جس سے تمہیں تکلیف ہو لوگوں کو ماف کرنے کا ہنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور دنیا نے آپ کے اس ہنر کو سلامی پیش کی اور توحید کی کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کرنے کا راستہ اور ماف کرنے کا آپشن اختیار کیا پانچوا اور آخری راز اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو دین سے قریب کیا ہے طائف والوں کا معاملہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی پہاڑ کا فرشتہ حاضر تھا کہیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے نبی نے کہا نہیں نہیں اللہم مہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ مجھے نہیں جانتی ہے جنگ احد کا موقع ہو آپ زخمی ہوئے پریشان ہوئے آپ کے دانٹ ٹوٹے اور آپ کے جسم سے خون نکلا اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم مغفر لقومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے انہیں نہیں معلوم کی میں کون ہوں اور کوئی موقع ہو جنگ احد کے موقع سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کے ذریعے لوگوں کو دین سے قریب کیا اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے لوگوں کے لیے دین کے راستے کو ہدایت کے راستے کو آسان کر دیا یہ پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کے اہم راز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اور بھی اسباب اور بھی اسرار اور بھی رموز اور بھی راز ہو سکتے ہیں لیکن یہ پانچ بنیادی اجوہات ہیں جن کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی جس طریقے سے پیش کی اس کے اثرات کا مرتب ہوئے یہ پوری سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئیں پچھلی تمام مجلسوں اور ملاقاتوں میں آج ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہوا جاہلی تہذیب کا خاتمہ ہوا جو جاہلیت کا کلچر چل رہا تھا وہ کلچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے ختم کیا اور آپ کی دعوت کا اثر ہوا کہ جاہلیت کے تمام تر رسوم و رواج تمام تر جاہلیت کی چیزیں جاہلیت کی تہذیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے روت دی اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا بول بالا کیا توحید کا پرچار کیا توحید اور اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا اور جگہ جگہ اس کا پرچار ہوا اسی لئے صحابہ اے کرام نے سب کچھ برداشت کیا لیکن ان کی زبان پر صرف ایک جملہ تھا اللہ احد اللہ ایک ہے یہ اثرات مرتب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اور باطل کا موہ کالا ہوا باطل جو ہے اپنے تمام تر لشکر کے ساتھ پیچھے چلا گیا الٹے قدم واپس چلا گیا ایک اثر اور مرتب ہوا کہ لوگ بکھرے ہوئے تھے منتشر تھے فرقوں میں تھے الگ الگ ٹولیوں میں تھے ان کے دل ایک دوسرے سے جدہ جدہ تھے اور یہ جہنم کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ذریعے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ان بددوں کو اور ان تہذیب سے نعاشنا لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور آپ کی دعوت کی وجہ سے یہ بکھرے ہوئے لوگ ایک ہو گئے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعصب کا خاتمہ کیا آپ کی دعوت کے ذریعے تعصب کا عصبیت کا خاتمہ ہوا میں حاکم تو محکوم میں امیر تو غریب میں گورا تو کالا میں ایسا تو ایسا یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے ختم ہوئیں ایسے ہی ہر قسم کے اوہام خرافات ہر قسم کے جو ہے وہم والی چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی عائد کر دی یہ قوہ بولا تو یہ ہوگا اللو دکھا تو یہ ہوگا ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا ان ساری چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے پابندی لگی ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں غلاموں کا رواج تھا اور غلاموں کو ذرہ برابر اہمیت نہیں دی جاتی تھی ان غلاموں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیے اور انہیں غلامی سے آزادی دلائی ایسے ہی عورتوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کیے ان کا احترام دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور یہ تمام چیزیں جب مکمل ہوئیں تو دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باکمال انسان باعثر انسان باروب انسان جس سے دنیا خوف کھاتی ہو بڑے بڑے کمانڈر بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے حاکب بڑے بادشاہ سپر پاور طاقتیں جن سے خوف کھاتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باکمال انسان گھر کے اندر گھر کے باہر میدان میں مسجد میں اور کسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باکمال انسان قائد لیڈر کمانڈر سپہ سالار جرنیل کرنیل نبی سے زیادہ باکمال دنیا نے نہیں دیکھا اسی لیے ایک عیسائی معرخ کتاب لکھتا ہے مائیکل ہارٹ نام کا یہ معرخ کتاب لکھتا ہے دا ہنڈریٹ سو عظیم آدمی تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر عیسائی ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے یہ آہف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آہف صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اثر ہے کہ اس طریقے سے آہف کی دعوت کامیاب ہوئی اور اس کے اثرات مکہ مدینہ عرب عرب سے باہر کی دنیا پر یہ سارے اثرات مرتب ہوئے اور آہف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل طور پر کامیاب ہوئی اس کے بعد کی مجلس میں انشاءاللہ ہم حجت الویدہ کا تذکرہ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ ساری باتیں بیان کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ